اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اصر ملے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ایک سوال جو بہت سے دوست بہت سے لوگ آئیٹی فیلڈ میں آنے کے بعد کرتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ سٹیپ کیا ہونے چاہتے ہیں اگر آپ پروگرامر بننا چاہتے ہیں ویڈیویٹر بننا چاہتے ہیں گیم ڈیویٹر بننا چاہتے ہیں ساپوئر انڈینئر بننا چاہتے ہیں تو آئیٹی فیلڈ میں آپ کو پریکٹیکل لائف میں پہلا سٹپ کون سا کرنا چاہیے تو اس ٹوپک ایلیٹڈ آج آپ دوستوں کے لیے ایک نئی اور انٹرسٹن ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں سو ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب یون سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی میرا یوٹیوب یون کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گئے گے بیل آئیکن کو پیس کریں کیونکہ میں اس چینل بر مزید نئی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں سار بکمیں گا ویب ڈیویلپر گیم ڈیویلپر پروگرامر یا ہیکر آپ دوستوں کو سب سے پہلے کوڈنگ آنی چاہیے اور کوڈنگ میں سب سے پہلے آپ کو بیسک ایچ ٹی ایمل سیکھنی چاہیے اور بیسک ایچ ٹی ایمل کو پروپرلی کرنے کے بعد آپ سی ایس ایس سیکھیں اس کے بعد جاوا سکرائب سیکھیں کیونکہ ایچ ٹی ایمل بیسک کوڈنگ لینگویج ہے اس کے بعد سی ایس ایس سٹوڑی ایڈوانس انٹرمیڈیٹ اس کے بعد جاوا سکرائب ایڈوانس لینگویج ہے جاوا سکرائب ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ لینگویج ہے جو کے ویب پیجز کو ڈیزائن کرنے کے لیے اسمال کی جاتی ہے اور اس کے بعد پی ایچ پی پی ایچ پی ایک اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے جس کے ذریعے آپ سپیشلیزیشن کر سکتے ہیں میں ویب ڈیویلپر اور پروگرامر بن سکتے ہیں بیسک انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس مینز ایٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکرائب اور پی ایچ پی کرنے کے بعد آپ ویب ڈیویلپر پروگرامر گیم ڈیویلپر ہیکنگ یا کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو کوئی ایک فیلڈ چوز کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ اس میں سپیشلیزیشن کر رہیں گے then you become an expert اگر آپ ایپ ایکسپرٹ یا ایپ میں اگر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو لینگویج سیکھنی پڑے گی مطلب کہ آپ کو ایک ایکسپرٹ ہونے میں بھی ری ایک نیٹیو لینگویج اور اس کے علاوہ فلڈر اور وغیرہ وغیرہ دو چار لینگویج جو آپ سیکھ کے گیم ایپ ڈیویلپر بن سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ گیمر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انڈریل انجن ایچی ایمیل فائب اور جونیٹی 3 ڈی کو سیکھنا پڑے گا جب تک آپ کو بیسیک نہیں آئے گا آپ میڈیم میں نہیں جا سکتے اور اگر آپ کو بیسیک اور میڈیم دونوں نہیں آتے تو آپ کبھی ایڈوانس نہیں جا سکتے اور آپ سپیشلیزیشن بھی نہیں کر سکتے اور آپ کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں بن سکتے تو اس کے لیے آپ کو بیسیک پر فوکس کرنا چاہیے ایچی ایمیل اور سی ایس ایس پر فوکس کریں اس کے بعد جاوا سکریپ اگر آپ ان بیسیک کو سیکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ میڈیم میں انٹرمیڈیٹ اور اس کے بعد اگر آپ ایڈوانس سیکھتے ہیں تو آپ سپیشلیزیشن کر سکتے ہیں آپ ایک پروگرامر بن سکتے ہیں اگر آپ دیلی کا ایک گھنٹہ اپنی پروگرامنگ کو دیں تو آپ ہائلی پروفیشنل پروگرامر ویب ڈیویلپر یا گیمر بن سکتے ہیں تو ان پروجیکٹس کے ڈیوریشن میں آپ کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ پھر سر پکڑ کے بیٹی ہوں گے کہ ہم ان پروبلمز کا سلوشن کیسے ڈھونڈ ہیں تو اس کا سب سے بیسٹ ہائل میں آپ دوستوں کو یہ بتا دوں کہ آپ کو گوگل پہ جا کے وہاں پہ سرچ کر لینا ہے کہ جو بھی آپ کو سپیس ہونی پڑتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنی کمانڈ انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ نے صرف اتنا ہی لکھ دینا ہے کہ اس کا سلوشن ہمیں چاہیے تو گوگل آپ کو آپ کی کوڈنگ کے حوالے سے اس کا سلوشن بتا دے گا سو فرنز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور میری یوٹیو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تھینکیو اللہ حافظ موسیقی